اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردستی سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی چکن سوپ آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے یہ سپیشلی سوپ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں سوپ کے اندر ویجیٹیبلز بسان نہیں ہوتی بلکل کلیر چکن سوپ کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے اسے بنانے کا تو اس کے لیے آپ نے اس ریسپی کو فل واج کرنا ہے تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن سوپ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پاؤ بونلیس چکن آپ چاہیں تو ہڈی والا چکن بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اسے ایک کڑاہی میں ڈالیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں جائیں گے تین سے چال لسن کے جوے دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا ایک چھوٹی سائز کی پیاز اس میں ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ثابت کالی میچ اس میں جائے گی یہ ساری چیزیں بھی اب چکن میں ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ اس میں شامل کریں گے تقریباً چھے گلاس پانی اچھی سی ہم نے اس کی یقنی بنا کر تیار کرنی ہے تو اس میں ہم چھے گلاس پانی ایڈ کریں گے اب یہاں پانی ایڈ کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو ایک باری اچھے سے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو پکنے دیں گے تاکہ اس میں ایک بوائل آ جائے تو دیکھیں جیسے ہی پانی میں ایک بوائل آیا ہے تو اوپر یہ جھاگ سی نظر آنے لگ گئی ہے اب ہم ایک چمچ کی مدد سے یہ ساری جھاگ اتار دیں گے اس سے کیا ہوگا ایک تو سوپ کا ٹیسٹ بہت اچھا بن کر تیار ہوگا اور دوسرا سوپ بلکل کرسٹل کلیر بنے گا تو ساری جھاگ کو یہاں سوپ کے اوپر سے اتار دیں گے جھاگ کو اتار لینے کے بعد اب یہاں پہ ہم اسے یکھنی کو کور کریں گے اور تقریباً تیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس یکھنی کو تقریباً تیس منٹ کے لیے پکانا ہے تو تقریباً تیس منٹ کے بعد چکن کی یکھنی بن کر بلکل تیار ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور چکن کے پیسیز کو اس میں سے الگ کر لیں گے سارے چکن کے پیسیز کو نکال کر ایک الگ پلیٹ میں رکھیں گے اب یہ جو یکھنی ہے اسے ہم کسی بھی سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ساری یکھنی کو چھان لیا ہے اب جو اس میں سے یہ چیزیں نکلیں ہیں اسے ہم ویسٹ کر دیں گے اب جو چکن کے پیسیز ہم نے اس میں سے نکالے تھے ان کے ہم چھوٹے چھوٹے سے ریشے بنا لیں گے تو تقریباً ایک کپ کے قریب یہ چکن کے ریشے بنے تھے انہیں اب ہمیں ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اور سوپ کو پکانا سٹارٹ کریں گے تو ایک کڑاہی میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے چکن کی یکھنی جسے ہم نے چھان لیا تھا تقریباً یہ چار گلاس کے قریب یکھنی رہ گئی تھی پکنے کے بعد اسے ایک کڑاہی میں ایڈ کر دیں گے اب جو چکن ہم نے ریشے کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیسپون نمک نمک میں نے پہلے بھی یکھنی میں ایڈ کیا تھا تو اس ٹیسپون نمک کو ٹیسٹ کر کے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے تو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس میں ہی اس ٹیسپون نمک ایڈ کر لیں پھر اس میں جائے گا ہاف ٹیسپون کالی میٹس کا پاودر کالی میٹس کا پاودر ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے ایک چکن کیوب پھر اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون فیسر کا ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں ایڈ کریں گے چلی سوس اب یہاں ان سبھی چیزوں کو ڈال لینے کے بعد ان کو چمچ کی مدد سے چلاتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسٹیج پہ پکائیں گے پھر اس میں ہم کون فلور اور پانی کا مکسچر ایڈ کریں گے تقریباً یہاں پہ میں نے فائف ٹیبل سپون کون فلور لیا تھا اور اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے اس کا مکسچر بنا لیا تھا اب سوپ کے اندر ہلکہ ہلکہ کر کے اس کو ڈالتے جائیں گے اور چمچ سے ہلاتے جائیں گے سوپ کی تھکنیس آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح کی پسند کرتے ہیں زیادہ تھک سوپ آپ کو چاہیے تو آپ تھوڑا سا کون فلور زیادہ ایڈ کر لیں اور اگر آپ زیادہ تھک نہیں رکھنا چاہتے تو تھوڑا سا کم اس کے اندر کون فلور ایڈ کر لیں تو دیکھیں مجھے اس طرح کی تھکنیس چاہیے تھی تو تقریباً سارا کون فلور ایڈ کر لینے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈے کی سفیدی تھوڑا تھوڑا کر کے انڈے کی سفیدی کو سوپ میں ڈالتے جائیں گے اور چمچ سے ہلاتے جائیں گے اس طرح سے دھار بناتے ہوئے ہم آپ نے انڈے کی سفیدی کو اس میں ایڈ کرنا ہے اور چمچ کو مسلسل اس کے اندر چلاتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر مکس ہو جائے اگر اس ٹیچ پہ آپ سوپ کو نہیں پکائیں گے نا تو جیسے جیسے سوپ تھنڈا ہوتا جائے گا یہ پتلا ہوتا جائے گا تو آپ نے اس ٹیج پہ سوپ کو تقریباً تین سے چار منٹ لازمی پکانا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سوپ کو تقریباً چار منٹ پکایا تھا اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے سوپ ہمارا بن کر تیار ہے اب جو مرچیں ہم اس کے ساتھ سرک کریں گے وہ بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے لی ہے ایک کٹی ہوئی ہری مرچ پھر اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپونز فیض سرکا اور اسے تقریباً 10 منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے اب میں آپ کو سوپ کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں تو ایک باور میں پہلے سوپ کو ڈالیں گے پھر اس کے اوپر ایڈ کریں گے سرکے والی ہری مرچیں اب آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کے اوپر تھوڑی سی سویا سوس اور چلی سوس ایڈ کر لیں تو مزے دار سا ہمارا چکن سوپ بن کر بلکل تیار ہے تو سردیوں کا موسم ہے تو اس سوپ کی ریسپی کو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکشن کو آل پر کر دیں تاکہ اس طرح کی کوئی کوریزی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ